welcome back with another video is arish pak reaction challenge guys آپ سب کیسے ہیں these are you doing good and great آپ ادھر چیز بھی چیک کر رہے ہوگی ابھی recently holidays ہتم ہوئی ہے تو واپس آئے آئے ہو جو آپ ہے میں نے کہا یار گھر پہ تو ٹائم بلکل ہی نہیں ملتا تو جو بھی ملتا تھا اس میں ویڈیو بنا رہا تھا تو آج اس ویڈیو پہ ریاکشن دینے مالو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے سبسکرائیبر ہیں میرے انہوں نے مجھے ریکمنٹ کی تھی یہ ویڈیو میں نے کہا یہ کافی ڈیٹیل ویڈیو ہے تو اس پہ میں جا کے ہی اس پہ ریاکشن دوں گا کانٹ میس مہیندرہ ایکسیو بی سیمنل موسٹ ڈیٹیل ریویو انہوں نے موٹر آکٹین ان کا چینل ہے تو کافی ڈیٹیل سے انہوں نے اس میں بتایا تو جو نئے سبسکرائبر ہیں جو نئے ویورز ہیں نئے سبسکرائبر کر رہے ہیں جو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں دوسری ویڈیو بھی چیک آؤٹ کریں تو گائز کافی سارے دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے تو ضرور کریں اگر آپ کی کوئی کوئی ہے آپ کی سجیشن تو ضرور آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو آئیے ویڈاوٹ اینیلی لیٹس کپ بیک انٹو دو ویڈیو گائز ون ٹو ٹری موسٹ مہیندرہ ایکسیو بی سیونہنڈرڈ موسٹ ڈیٹیل، ٹری ھڈیٹیل ڈیو تو دیکھتے ہیں بھائی اس میں بھیک کنا پری ویڈیٰ میمانو بہتر آپ کے لئے لیا تھا ایکسیوزیوز کمپسن آپ نے کہا کہ ایک گاڑی اس میں میسین ہے تو آج میں آپ کے لئے لیا اسی گاڑی کا ان ن coffer مہیندرہ ایکسیو محیندرہ مڈدرم پیٹرولا ڈیزل اوہل ویڈرائب کیا جانا آپ کو ایڈیس ٹیکنالوجی کے بارے میں what do you want to know آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفرمیشن ہم سے ملے والی ہے تو اگر آپ چینل پہ پہلے بار آرہے ہیں میرا نام رچھے تھرانکی کہ چینل پہ یار ضرور سبسکرائب کریں ہم ہنڈر ایک شوی 7W کے بارے میں in a lot of detail تو شروع کرتے ہیں with the design of the vehicle straight away دیکھیں یہ بنائی گئی ہے ایک all new platform پہ monocoque ہے یعنی کی اس گاڑی میں ہنڈنگ پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا so i'll get into all of that let's not waste time and بات کرتے ہیں design کے بارے میں اگر آپ اس گاڑی کا design دیکھتے ہیں تو یہ بنائی گیا ہے on the xuv design language کو آگے carry forward کرنے کی کوشش کی گئی ہے جب آپ اس گاڑی کا front drill دیکھتے ہیں آپ notice کرو گے کہ بہت ہی stylus and attractive لگتا ہے خاص کر کے جو lines جو جاتی ہے towards the headlamp بہت ڈا گاڑی بہت ڈا گاڑی یا بہت style ہے لہا جیسے gigantic design اس کا front سے ویسے لائنز کا بہت کچھ دیا ہوا ہے اور میں آپ کو ایک insight story بتا تھا جب مہندرے گاڑی دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ گاڑی بہت stylish لگ رہی ہے please use it door handles دیکھے خراب بات کر دینا اس کی styling کو اس وجہ سے اس کو inside body door handles بہت ڈا اسے بہت ڈا گاڑی بہت ڈا گاڑی mean بہت ڈا گاڑی بہت بڑیا ٹھائیوڈبلو میں بھی تھا اور یہاں پہ کیا گیا ہے سٹائلنگ گاڑی کی اچھی لگ رہی ہے دوسری گاڑیا جو ہے بہت الاگی یار یہ سٹائل جو ہے نا یہ ہینڈل کا اندر جانے والا وہ کافی اور جیسی آپ ریئر کی طرح خوبصور لگ رہا ہے اور ایک بہت بھی اچھی لائن فلوری اکاس در کار جو اس کا کیریکٹر ڈیزائن یہاں کیا گیا ہے اوکے سو اور اور گاڑی کی سٹائلنگ اچھی ہے آپ کو آگے کیایا ہے یا گیا ہے یا گیا ہے مجھے میں یہ بہت پہنچ گیا ہے اور مجھے میں بہت پہنچ گیا ہے ہی سٹائلنگ گیا ہے بہت سٹائلنگ گیا ہے اگر آپ ڈیوڈ سٹانے کیانچ گیا ہے اور آپ نے یہاں پیچھے آرہی ہے اور جب میں بہت جاؤں گا تو یہ آٹوماتکل آگے جب آتی ہے تاکہ میں آجام پوزیشن پہ آجاو it's a very good feature اور یہ سیگمنٹ پہ فیچر فیلال تو کوئی اور نہیں دے یہ گاڑی میں آپ نوٹس کرو گے آپ کو black and ivory off white color combination دیا ہوا ہے اور جو آپ کی سیٹ سے وہ off white ivory color کی دی ہوئی ہے جس ویجے سے cabin وہ کھلا کھلا زیادہ محسوس ہوگا آپ کو آپ کو جہاں کا سب سے بڑا attraction ہے اس کا touch screen and instrument cluster جو ایک پیس کی طرح لگتا ہے ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے پہلے بات کرتے ہیں گاڑی میں hard کیا ہے soft کیا ہے تو جو plastics ہے black element وہ majorly آپ کے پاس hard plastic ہے اور جو بھی آپ کا ivory off white color دیا ہوا ہے وہ majorly soft touch elements آپ کو دے دیئے گئے ہیں اور آپ کو ایک اور ایک اچھی چیز بتا دوں جو dashboard کا layout ہے آپ notice کرو گے dashboard سے سیڑھا flow ہوتا ہے lower parts میں off the door تو یہ نیچے کی طرف آنے لگتا ہے وہاں پہ اب اس گاڑی کی seats جو ہیں کافی wide ہیں تو اس وجہ سے میرا انمان یہ ہے کہ آپ comfortable رہو گے for a long trip perforated leather seat دی ہوئی ہے جس وجہ سے آپ کو comfort کی chances جاتے ہیں آپ کو seat زیادہ comfortable لگنے چاہیے وہ گرمی میں stickiness کم ہونے کے چانس یہاں ہو جاتے ہیں overall اگر ہم بات کر لے off everything in the car تو ڈرائیور کے touch points پہلے بات کرتے ہیں بہت ڈالا یار seats بھی کافی comfortable ہیں اور دونہ طرف جہاں پہ ڈرائیور ہاتھ رکھے کہ وہ soft دیا ہوا ہے اور اگر steering wheel کی specifically بات کر لے تو اس میں آپ height کے ساتھ reach دونوں کے لئے adjust کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ steering wheel تیلیسکوپک steering wheel تو اس میں adjustment کافی آسان ہو جاتا ہے alright تو آپ بات کرتے ہیں ڈرائیور کے اس پاس کیا کئے elements ملتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں seat کی seat آپ کو electric control یہاں پہ only for a driver co-driver کے لئے نہیں تو یہاں پہ آپ کو memory option سے اور یہاں سے seat آگے پیچھے کافی آسانی سے تو یہ 1-2-3 کیا ہے basically memory ہے تو اگر ایک نمبر پہ کوئی چلاتا ہے تو اس کا fix یہاں کر سکتے ہیں دو پہ دوسرے کا تیسرے کا یہاں پہ تو کافی easily وہ سیٹ رہ سکتے ہیں آپ کو ہر بار چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی موروور اب بات کرتے ہیں سٹیرنگ ویل کے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ پہلی چیز یہاں پہ پہلی چیز یہ پورا کمپلی وچھا ڈیجرسکرین سالسل صلو ڈیجرسکرین ڈیجرسکرین لیکن گتر ایک ایک ڈیجرسکرین یہاں چل رہے ہیں انفاق اگر کوئی فوٹو ہوا گانے کا تو وہاں پہ وہ بھی آ جاتا ہے which is very cool so یہ کافی adaptive system ہے اور آپ اپنا ڈائلز کا لے آؤٹ چینج کر سکتے تو جیسے ابھی فیلال منمل ہے میں اس کو چینج کروں گا تو نورمل تو یہ اس کے ڈائلز کا لے آؤٹ پورا چینج ہو جاتا ہے it becomes completely different تو دیکھیں یہاں پہ فوٹو بھی آ گیا this is where the photo comes actually not in minimal normal میں آ جاتا ہے and زیادہ ڈیٹیلنگ آ جاتی ہے آپ کو اور minimal میں بہت ہی minimalistic information آپ کو مل جاتی ہے آپ پہ next important bit جو ایک اور ایک تیسرا باقی رہ جاتا ہے is the information یعنی کہ یہ سب سے زیادہ information آپ کو دے گا تو یہ ڈائلز کا design بھی الگ ہے اور یہ مجھے سب سے clean actually لگتے ہیں of all in terms of design تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیا ہوا ہے wiper control یہ سائٹ پہ آپ کا headlight control ہے اور یہاں پہ آپ کو hill descent control on اور off on اور off کریں گے تو آپ کو یہاں پہ لکھ گیا جاتا ہے پلس آپ کو traction control on اور off کر سکتے ہیں moreover آپ کو tire direction ہی یہاں پہ دکھا دیتا ہے اچھا tire direction ہی ساتھ ساتھ ہے اس کے اندر اب اگر ہم اس کا center console دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلی چیزہ آپ نوٹس کرو گے کہ یہ touch screen کافی بڑی ہے اور یہ لکس فینٹاسک ہے مطلب جو display quality ہے بہت اچھی ہے تو یہ اس کا home screen ہے home screen میں آپ کو چارت چیزیں دیکھے گی apple car play android auto fun with xub fun in xub تو یہ دونوں فیلال active نہیں ہے کیونکہ لائسنس ابھی تک گیا نہیں ہے بہت جب تک گاڑی launch ہو جائے گی تب تک android auto apple car play کچھ official لائسنس رکھتا ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس پہ ہم آئیں گے یہاں پہ آپ کو ac control ہے تو آپ ac یہاں سے بھی control کر سکتے ہیں مطلب memory options بھی ہے آپ کو dual zone climate control دیکھے کو دونوں سائے climate change کر سکتے ہیں smart filter بھی on ہے اور ساتھ میں آپ نیتے سے بھی اسے کانٹرول کر سکتے ہیں تو پرابلم نہیں ہے اسے use کر دیں میں at all پہراز اگر میں واپس home پہ چلے جاؤ one more double home تو پہلے دکھاتے ہیں fun with xub یہ more with مطلب جب گاڑی چلا ہوگے تب آپ کو torque power یہ سب دکھائے دے گا g force دکھائے دے گا اور اگر آپ second element پہ آگیں تو لائپ کا اب یہ چیز ہمیں پھلال بتا نہیں کیا and i think it's more about کیسے آپ چلا رہے ہیں آپ اس کو لائپ کر کے ٹائم کر سکتے ہو let's go back to home again یہاں پہ جاتے ہیں fun in xub 7W تو یہ چیزیں جو ہے آپ کا phone ہے navigation ہے applications ہے آپ اسے it's quite easy to use دے گی بہت بڑیہ swipe ہے یہاں پہ آپ کو radio ہے android auto apple carplay music phone navigation applications اب applications کلال سارے active نہیں ہیں کیونکی you know again licensing چل رہا ہے ان کا but like for example اگر میں food پہ کلک کرتا تو actually جاں پہ so so abhi you know what i'm trying to say is type ک Jewel just dial you know you get a lot of things in it so is a paar and six to eight GB رام 프로 جو texted di magic daar مطلب جو دوسری گاڑیاں use کتی ہیں اپنے اندر chips وہ بیسک 1 2 GB RAM کے رہتے ہیں جو technically outdated ہے and this is pretty quick there اور یہاں پہ ایک اور ایک element ہے one is your time one is health اب health میں نے اپنے phone سے کنیٹ کیا تو چلا نہیں i will simply to understand how it functions اس پہ ہمیں clarity انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں دیں گے جب in depth اور چیزیں reveal کریں گے about the car آپ کو digi photo یعنی کی آپ اپنا screen saver جو ہے change کر سکتے ہیں یہاں سے you can put whichever screen saver you like on it next comes your weather اور کافے detail ہے اس کے لئے اور نیوزاب بھی اس میں چال ہوگا ہے india today کے سارے is what they have tied up and calendar اس میں آپ اپنے details ہوا سکتے ہیں so i think there's a lot of things being done in it at one go بہت کچھ دیا گیا ہے and when i even go to music let me actually make you listen to one of the music's اس میں آپ کو 12 speakers datے ہیں 12 مزاگ نہیں کروں چار نہیں بولوں چھے نہیں بولوں آپ 12 speakers بتا رہا ہو پورے sony کے with 3d surround sound to میں کام کرتا ہوں پہلے volume کو جو ہے na half کر دیتا ہوں because if you see this اس میں 30 تک کا volume ہے let me just keep it on 15 for you اور موسیقی تاکہ آپ کی ایڈیا ہے کیسے بچتا ہے بہت زیادہ اس کا volume اچھا ہے ۔ اس کا موسیقی آپ کو موسیقی آپ کو موسیقی ہو جانا آپ کا موسیقی جب آپ کو ایک اور ایک option آتا ہے جہاں میں بجا رہا تھا وہاں پہ میں کو 3D surround sound کا option بھی ہے اور میں نے فیلال 3D surround sound off کیا تھا اب میں آپ کو 3D surround sound on کر کے ایک بار سیمیوزک بجا کے سناتا ہوں ورلیم بھی کافی اچھا اس کا اس کا music system is fantastic to listen to without 3D لگتا ہے ٹھیک ہے but جب آپ سے 3D میں سنتے ہیں you're gonna love it to the totally مجھے اگر ایک پک کرنا ہے impressive and breezy is what i pick it's brilliant to listen music on okay so volume settings again there's a lot of things you can play with آپ کو کھلنے کے لیے پہنچ کچھ سے مل جاتی ہے یہاں پہ you can even use the equalizer اگر آپ کو سبکر کا volume level کم کرنا ہے so you can do a lot of things in the car and it's a fantastic touchscreen system quality بہت اچھی ہے اب میں آپ کو 360 camera بھی دکھاتا ہوں سے چلتا ہے اس کا so all i have to do is just put it in reverse and یہاں پہ میں کو دیکھیں reverse سے جا رہا ہوں تو میں کو dynamic indicator تو آئی رہا ہے ساتھ میں مجھے یہاں کا بھی view آ رہا ہے which is the complete 360 bird's eye view okay so that's not where it ends یہاں پہ اگر میں 360 کو واپس activate کر دوں camera کو اپنے end سے تو آپ کو بہت ساری اچھی سے رکھا سکتا ہے so if i go up here i can use the front angles okay میں side angle دیکھ سکتا ہوں tire کے پاس دونوں طرف tire کا یہ ایک دم کلوز پاک کرنا ہے تو وہ دکھائی دے گا ایک دم کلوز پرنٹ میں پاک کرنا ہے تو وہ دکھائی دے گا ایک دم کلوز پرنٹ میں پاک کرنا ہے تو وہ دکھائی دے گا نو یار بہت ہی زبردست اب دیکھئے یہ میری بہت زبردست فیچر رہی ہے okay میری گاڑی پیچھے جا رہی ہے i can park things the way میں کو اگر کچھ دیکھنا ہے بہت زبردست گاڑی ہے میرے تو من کا رہی ہے گاڑی دے لوں مگر پرائیس کا obviously end پہ بتائیں گے اور باہر کے کپ بہجیں گے یہ بھی تو depend کرتا ہے بہت اچھی قولٹی دیکھئے آپ کو زبردست قولٹی دیا ہوا ہے اور آپ کو آگے کے لیے بھی ڈائنمک ٹرن کا آپشن ملتا ہے پلس وائیڈ لینز کیمرا دیکھئے کتنا زبردست ہے یہ من کے میرا رہی اس میں شور رہ 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 اگر میں یہاں گیا i can make it more wider تو یہ چیز میں ہر جگہ کر سکتا ہوں this is fantastic اگر میں یہاں وائیڈ پہ چل گیا تو اور وائیڈ بیو میں کو آ گیا اور باچو کی کامیرا ہٹ گیا اگر آپ نے نہیں notice کی تو اس میں آپ کو blind view monitoring بھی آتا ہے left and right دونوں کے لیے آپ کو instrument cluster پہ ہی آ جاتا ہے اس کے بعد let's get back here یہاں پہ آپ کو بہت سارے بٹن کی ہوئے ہیں اب کیونکہ یہ پیٹرول automatic ہے تو اس لئے یہاں پہ ڈرائی موڈ کو option نہیں وارنہ ڈرائی موڈ option یہاں آیں گے یہاں سے آپ اپنا کامیرا activate deactivate دونوں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو hazards ہے چلو i am going to ask you to tell me what this button is all about یہ ہے آپ کا seat belt lock کرنے کے لئے اچھا اس کا بھی on and off the earth یہ ہے یہ ہے ہر لیٹسٹ تکنولوجی یہ ہے اس کے لئے نیچے آپ کے پاس چابی رکھنے کی بھی جگہ ہے آپ کے پاس 2 charging points دیئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس wireless charging کیا ہوا ہے for front passengers تو بہت سارے چیزیں میں نے یہاں cover کیا ہے میں نے in detail کوئی گاڑی میں اتنے features دیکھ پایا and i'm trying my best to get you all the information guys اگر آپ gear lever کے باج میں دیکھتے آپ کو electronic parking brake ہے with auto hold یہاں پہ 2 cup holders ہے اور اگر آپ ایک technology buff نہیں ہے in that case آپ اسے آسانی سے use کر سکتے ہیں بنا touch screen use so music calling you know home اور یہ customise button سکتے ہیں یہاں سے volume گھٹا بڑا سکتے ہیں اور یہاں سے شارے تکل سکتے ہیں which is quite easy and convenient underneath آپ کے پاس storage ہے تو آپ کے پاس ایک bottle یہاں بہت جائے گی آرام سے you can even keep your key on this element so it's quite easy to do that and this is shut کر سکتے ہو moreover یہ آگے بھی آتا ہے یہ آگے بھی آتا ہے تو آپ آرام سے یہاں ہاتھ رکھ کے بہت کے چلا سکتے ہو it's quite easy and convenient to sit and ride this مشکل نہیں ہے for a simple fact کی اس کی height بہت زیادہ نہیں ہے تو چڑھنے اتنے میں اتنی دکت نہیں ہوگی ہاں اگر آپ کافی بزرگ ہیں تو تھوڑی بہت issue آپ کو آسکتا front seat جو ہے میرے height کے حساب سے adjusted ہے knee room اچھا کاتھا ہے head room decent enough ہے زیادہ issue نہیں ہے in fact میں اپنی seat چاہیے تو recline بھی کر کے بیٹھ سکتا ہوں جس سے میں کو اور زیادہ comfort مل سکتا ہے for the second row یہاں پہ armrest بھی ہے تین headrest ہے دو adjustable ایک فکس ہے اور آپ کے پاس جو armrest ہے اس میں بھی آپ کے پاس پوڑے جائے تو میں آرام سے پہر پھیلا کے بیٹھ سکتا ہوں تو اگر شوفر ڈرون ہوں تو یہاں پہ اور space بنا سکتا آپ نے لیا تو اورال space اچھی کھاسی ہے پیچھے آپ کو اچھی vents دیے ورنیچے and I just miss privacy کے لیے یہاں پہ بلائنڈ دے دیے تو تھوڑا اور بیٹر لگتا ہے میبی ایکسیسریز میں سے آفر کر دے I don't know so فیلحال کے لیے یہ سٹوری ہے بیک سیٹ کمفرٹیبل ہے اچھی کھاسی نیروں میں اچھے سپورٹ میں بھی اچھے بھی کافی اچھا انہوں نے بنایا اس رویر کا اگر آپ جا رہے تو آپ کو زیادہ تھکا ہوت نہیں ہوگی ہاں اگر آپ آپ ایک دم آرام سے بیٹھے تو آپ سیٹ آگے بھی لے کے بیٹھ سکتے اگر کوئی آگے نہیں بیٹھے and you can relax and enjoy the trip اب تھرڈ رو کی بار ہی آنے والی ہے اور تھرڈ رو سے پہ جانے سے پہلے میں آپ کے بتا دو اس کی سیٹ سلائیڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی یہ فکسڈ تو اس وجہ سے اگر آپ کو تھرڈ رو میں جانا ہے آپ کو کو باہر آنا پڑے گا اور یہ سیٹ کو ایک بار پریس کرنا پڑے گا اور یہ پورا تمل داؤ جا بہت آسیا بہت آلا بہت آلا اب جاتے ہم آنے والی بیک سیٹ یہاں پہ جہاں میں بیٹھا ہوں میں ایک دم یہاں پیچھے آکے بیٹھا ہوں تو اسی نہیں کہ میں بہت زیادہ نیروں میں جس بیٹھ پایا ہوں تھائے سپورٹ تو نہ کے برابر ہے بات اگر بچہ ہوتا تو بیٹھ سکتا تھا زیادہ سمیں پر کوئی ایڈلٹ ایڈر زیادہ ٹائم میرے جیسے ہیٹ کا تو نہیں بیٹھ پائے گا کیونکہ میرا سار تچ ہوگا تو میں اگر تھوڑا نیچے گر کے بیٹھوں تو سار بچے بیٹھ سکتے ہیں اور ہاں سیٹ ریکلائن بھی دی گئی ہے یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے یہ سیٹ ریکلائن ہوئی ہے تو تو اگر میں آپ کو یہ سیٹ پہ بیٹھ کے دکھا دوں آپ نوٹس کروگے کہ یہاں میں بیٹھا ہوں میرا سار جس تچ ہو رہا اور میرے کو نی روم ایسے بہت زیادہ نہیں ہے پر کچھ ایسے بیٹھ سکتا زیادہ کمپوٹیبل نہیں بیٹھتا ہوں گا تو اگر آپ کی ہیٹ پانچ فورت پانچ چھے انچ ہے تو شاید آپ بیٹھ جاؤ گے پر زیادہ کمپوٹیبل یہ بچوں کے لیے جا 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 ہاں اگر یہ فرنٹ سیٹ جو اس کے آگے والی سیٹ سے اس میں تھوڑا بھی سلائیڈگ آپشن آجاتا ہے ایسے بہت ہی بہت ہی کمپوٹیبل سپیس بن سکتا ہے فور اٹلیس 5, 7, 5, 8 فوٹ پیپل آرام سے پیچھے بیٹھ کے جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایسے نہیں کہ جگہ نہیں ہے جگہ ٹھیک ہے بات ثوڑا اور نیروں مل جایگا تو رلاکس ہم پیچھے ہم بیٹھے تو ہمارے پاس کپولڈر ہے ایسی وینڈز بھی ہیں یہاں پہ اس و جے سے کمپوٹ اچھا ہے موروہر میں بلوور کی سپیٹ بھی کنٹرول کر سکتا ہم بیٹھے بیٹھے میں پاس سب ووفر بھی ہے اور سپیکرز یہاں پہ اوپر تو مجھے سنائی دے گی اور سنروف یہاں پہ جو بہت زیادہ دونی ہے جو بھی چاہیے وہ ادھر سے بھی ملتا ہے جنرلی کافی گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے جو تھرڈ رو رہتا ہے وہاں پہ پورا پورا پیل ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی لائٹ نہیں ہاں سے بھی لائٹ نہیں یہاں پہ لائٹ کافی آرہی ہے اور کیونکہ کشنگ وائٹ ہے تو اس وجہ سے زیادہ بیٹر آپ کو ہوگا ہوتا ہے اگر آپ اس گاڑی کے دور اپنی کی بھی آپ اس گاڑی کے دور ب کے رو جانے ایک رہے ہیں فرنٹ دور کے ساتھ ہیوکے کچھ دار اور بارہ اور دونی دیگریز بنچے گھر از بحق سوتین کھر دون them چھوڑا آئٹп ملتے ہیں کیونکہ اور راس پہانے ہیں چونکے کیا جا co кот کو ؟ را گیا بیٹر آپ کو اس کا دیا بھی نینے ڈاوں میرے castle یہاں پہ آپ کونٹس کروں گے کی بہت زیادہ آپ کے ستہ شیارے کجاڑے واحد خرچ meilleur ہے تو یہاں پہ آپ کے چھوٹے جو بیگز ہیں وہ بیٹھ جائیں گے بینہ کسی پرابلم کے ہاں بگر آپ کا بڑا سوٹکیس ہے تو وہ یہاں نہیں بیٹھنے والا ہے اس کے لئے آپ کو سیٹ فولڈ ہو جاتی ہے ایک نہیں دونوں طرف انفاکٹ صرف اتنی سیٹ فولڈ نہیں ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آگے والی لی ہوں گی نا وہ بھی ہو جائیں گے آگے والی اس کی سیٹ جو ہے پوری فلاٹ فولڈ ہوتی ہے جس وجہ سے آپ زیادہ سامان بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو ریکوائیمنٹ ہے تو وہ فلیکسیبیلٹی جو چاہیے آپ کو ایکسرا سامان لے جانے کی وہ آپ کو یہیں پہ مل جاتی ہے بینہ کسی پرابلم کے اور کبھی آپ کو بڑا زیادہ لامبا سامان لے جانا ہے تو آپ اسے کافی آسانی سے لگا سکتے ہیں دیکھیں بہت ہوگئی باتیں اب گاڑی چلائیں آخر میں جس کے لئے ہم آئے ہیں let's go all right guys اب باری اے چالانے کی ایک چوی سیون ڈبلہ اس کو ڈال دی ہے میں نے ڈرائیو میں اور اب ہم چل دی ہے اس میں آپ کو دو انجین آپشنز آتے ہیں 2 لیٹر کا پیٹرول انجین آتا ہے اور 2.2 لیٹر کا ڈیزل انجین آتا ہے اور دونوں میں آپ کو آؤٹرائیٹ پرپنگ کی بات کر لے ایک پیٹرول کی بات کر لے تو آپ کو 198 بہ پیٹرول آتا ہے دیزل میں آپ کو 183 بہ پیٹرول آتا ہے اس کو چکم ہے وہ سب تو بلکل نہیں محسوس ہوں گا موسیقی 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 باہر کیونکہ جو بھی ہماری majorly ڈرائی رہی ہے وہ یہاں پہ اندری رہی ہے within the Mahindra facility and باہر جو میں نے چلایا تھا وہ میں گاڑ ہی چلا رہا تھا so i've not got opportunity to sit on the back seat but میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ front seat کا جو comfort ہے وہ اچھا ہے ride quality اس کی بہت اچھی ہے and جو بھی میں نے خراب پچس پہ drive کرنے کے اس کو کوشش کیے مجھے کبھی بھی ایسے نہیں فیل ہویا یا پاور نہیں ہے یا بہت گڑے محسوس ہو رہے nothing of that sort has been ever felt so یہ سب چیزیں اس کے فیور میں clear لی جاتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور ایک وائٹل پوائنٹ جاتا ہے وہ اس کی ہنگلی اس گاڑی کی ہنگلی بہت ہی زور دست ہے گاڑی وہ کتنا آجائل بہت مکھن مسکا مکھن ہے مکھن مکھن ہے ہائے سپیٹس پہ بھی آپ کو ایسے جھکے یا کچھ فیل نہیں ہوگا so for example اگر میں خراب روڈ پہ جاتا ہوں جو میں ابھی چل رہا ہوں i don't know آپ کو کتنا پتا چلا گا اس کو but تھوڑا minor bump آیا گا لیکن میں آپ کو بتا دوں میں بہت ہی خراب پچ پہ چلتا تھا ساتھ میں overall i'm going to say it's very comfortable to be in this car and اگر آپ کو driving کا شوق ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھی choice بہت جائے گی اب اس کی مائلے جس کتنی رہ گی it's not that easy to say that right now کیونکhi ہماری driving majorly track پہ رہی ہے ہم نے گاڑی شوٹ پہ تھے جس کتنی رہی ہے so اس وجہ سے exact mileage بتانا مشکل ہو جاتا ہے but اگر آپ مجھ سے انداز سے پوچھو گے تو petrol automatic emanuel کو آپ کو 8 سے 11 کے بیچ میں ملنا چھے city میں highway پہ لگ بگ 12 سے 14 کے بیچ میں جانا چھے ویراز جو ڈیزل ہے وہ آپ کو 10 سے 13 city and highway پہ it can be 12 to 16 17 depending آپ purely کیسے صحیح اپروکسیمیٹلی یہ مائلیج فگر ہے کیونکہ اس کو پفارمنٹ زیادہ ہے تو مائلیج آپ کو اتنی ہائے ملنے کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں بات جب ہم اس گاڑی کو ان ڈیٹیل چلائیں گے اب آپ کو ایک زیادہ پڑا پڑیں یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح بتانا اور آل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس میں آپ کو کافی فیچر ایسے دیئے ہوئے ہیں جو دوسری گاڑی یہ نہیں دیتی ہے when it comes to dynamics of the car یا driving of the car تو وہ ہے اس کے attached feature تو آگے گاڑی چل رہی ہے and i'll go at say about 30 i'll set it on cruise and set it on 30 پہ رہے ہیں okay here we are and میں کچھ نہیں کر رہا ہوں آگے میرے گاڑی پہ رہی ہے and that's where my car also comes to a halt completely میرا بریک پہ پہ نہیں ہے میرا بریک پہ پہ نہیں ہے میرا بریک پہ 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 دل ہے اب آگے والی گاڑی چلی وہ کیونکہ زیادہ سامیں رکھ رہے تو مجھے سفہہ پہ پہ رکھنا ہے واپس and then رکھ جانا ہے یہ city جو traffic ہے اس کے driving کے لئے بھی اسی ہو جاتی ہے ملک sometimes you're out on the highway and آپ کو کبھی traffic junction آ جاتا ہے so in that case you face such an issue تو اب مجھے سفہہ ایک چیز کرنا ہے all i have to do is go out and get my accelerator going and that's about it تو اب میں 30 پہ چل رہا ہوں let me go up to say 60 30 40 40 بہت زبادہ سفیچر ہے آج یہ تو city کے لئے especially جہاں پہ traffic دے باتا فوکس کرنا بڑتا okay اب تو گالی چلا رہا ہوں at 60 this is second test جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہاں پہ میں کوئی لین سارا دکھا رہا ہے اگر میں سٹیرنگ سے ہاتھ بھی ہٹا تھا ہوں تو مجھے طورنت ہی بنا دیتا ہے کہ مجھے سٹیرنگ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے and this corrects my steering wheel automatically اگر میں سٹیرنگ پہ زیادہ سمہے تک ہاتھ نہیں رکھتا ہوں وہ اپنے آپ بول دے گا کی سٹیرنگ پہ ہاتھ رکھ دو وابس and that is where the big symbol of steering comes in اگر میں سٹیرنگ پہ زیادہ سمہے هاتھ نہیں رکھتا ہوں وہ آپ نے آپ بول دے گا کی سٹیرنگ پہ ہاتھ رکھ دو آپس and that's where the big symbol of steering comes in اب دیکھیں ایک turn آیا ہے میں یہاں پہ چل رہا ہوں میں cruise control پہ چل رہا ہوں میرا accelerator پہ پہ نہیں ہے نہیں بریک پہ پہ رہا ہے all i'm doing is just driving just driving اور آگے جیسے ہی turn آئے گا یہ اپنے آپ ہی slow کر دے گا i'm not doing anything the car will automatically do it تو یہاں پہ میں کوئی ایک اور ایک driving assistant مل جاتا ہے جہاں پہ مجھے accelerator نہیں دبانا ہے نہ بریک دبا رہا ہوں the car is controlling everything for me i think this is fantastic مطلب آج کوئی ایسی technology at this price point offer kare is very rare اب میری گاڑی 47-48 پہ آگے گے i was at close to 58 کا speed so اب جیسی ہی road straight ہو گیا واپس گاڑی نے speed واپس پکڑ لی and i'm just moving ahead آگے میرے آگے ایک اور ایک اب auto چل رہے جو لگ بک 30 پہ چل رہے ہیں میں 58 پہ چل رہا ہوں right now all i'm doing is putting my hand on the steering wheel and that's it کچھ نہیں کر رہا ہوں میں گاڑی اپنے آپ ہی slow ہوتی جارہے 57, 56, 50 it's just slowing down اور آگے جو auto چل رہے ہیں I mean all i have to do now is basically come out of that zone that's it بہت زیادہ سی ہے بہت زیادہ سیچا ہے اور تک کر دوں گا and i'll be back on my speed 58 km per hour isn't that fantastic تو یہ سب چیزیں یہ جو تیکنولوجی آپ جنرلی دیکھو گے کہ more expensive کار میں بھی جاتی ہے اور جو ڈیوی سیوڈا ڈیوی سیوڈا ڈیوی سیوڈا ڈیوی سیوڈا ڈیوی سیوڈا وہاں پہ ابھی تک یہ تک نیلوڈا کسی نے نے آفر نہیں کیا ایک سیوڈا ڈیوی سیوڈا بہت سیوڈا ڈیوی سیوڈا میں شامل کیا میں ایک سیوڈا ڈیوی سیوڈا اب آپ اپنے cupcake ond scheme جو میٹر ہے وہ وہ ریڈ کرتا ہے it reads that speed and tells کہ بھئی آپ زیادہ اس سے تیز جا رہے ہیں so just kindly slow down تھڑا باتک تو آگے یہاں پہ 80 کا board ہے and the moment I cross that I'll get an 80 کا sign on my dial so I think it's fantastic جو تکنالوجی جو ریسنگ کردے ہوں کے لیے تو مسلا ہو گیا اور گاڑی نہیں دے رہے ہیں why are they not looking at you know encouraging people to go more towards safety all right now باری ڈیزل انجین چلانے کی یہ انجین سب سے پاہفول ہے سیگمنٹ کا manual and automatic دونوں نے چلایا ہے response بہت ہی زبردست ہے I mean the acceleration is quick ویسے دمیں acceleration آپ کو کبھی دکھاتا نہیں ہو but آج ہم اس گاڑی کو آپ کو پول کر کے دیکھیں it's absolutely quick چلانے میں بہت ہی زبردست ہے outright performance بہت اچھا ہے دیکھیں ride quality handling پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس گاڑی کی ride quality اور handling بہت اچھے but اگر میں بات کر دوں off the drive quality it's fantastic آپ کو جو پول آتا ہے اس گاڑی میں it's fantastic specifically اگر میں اس کو zoom mode پہ ڈالو it goes mad ساڑھے چار سو نیوٹن میٹر کا torque جو ہے نا اکدم زبردست ہے i mean it's really quick and آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس گاڑی کا جو NVH لیول دیکھیں میں ڈیزل گاڑی چلا رہا ہوں i'm driving at more than 100 right now and it's not really much of audible باہر کی noise so in terms of NVH بھی گاڑی بہت اچھی ہے بریکنگ بھی ہم نے try کیا کوئی پروبلم یہا ہے ہم کو also جو visibility گاڑی کی کافی اچھی ہے see that's what i'm trying to say جو اس کا performance ہے جو drive ہے جو handling ہے وہاں پہ یہ بہت ہی زبردست package آپ کی لئے بن جاتا ہے and outright اگر میں بات کرلو تو آپ کو یہ بہت اچھی چوئیس بن جاتا ہے اب اس میں آپ کے پاس driving modes multiple آتے ایک zip بہت ڈلگا یہاں نظر آرہ ہے quality نظر آرہی ہے سب سے تیز سب سے تیز والا مہم اس کے اوپر آتا zap which is mid level and zip is majorly city driving تو آپ کو zip کرتے city میں تو وہ type کا آپ کو performance وہاں ملے گا custom میں آپ سب کو change کر سکتے engine آپ کا themes جو ہے سب کو change کر سکتے اپنے حساب سے تو وہ آپ کو ایک ایک ایکسٹرا option یہاں مل جاتا ہے آپ notice کرو کہ جس سے آپ modes بھی change کرتے ہو تو آپ کے جو dials ہے instrument clas کر کے وہاں پہ بھی changes ہو جاتے اب منوال اور آپ ایک چیز notice کرو کہ جو منوال ہے اس میں آپ کو T لکھا رہے گا نیچے اور جو automatic اس پہ L لکھا رہے گا اب difference کیا ہے M&M مہینزد نے ہمیں نہیں بتا ہے جو میں سمجھ پہ آپ بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ کی جو منوال version ہے اس میں آپ کو adaptive cruise control نہیں ہی آتا ہے. That's one thing I've learned. کیونکہ اس میں آپ کو adaptive cruise control کا option نہیں دیا ہوا manual میں اور جو automatic میں چلا رہا تھا اس میں آپ کو دیا ہوا تھا petrol and diesel both. All wheel drive technology جو ہم نے تھوڑا بات experience کیا بہت زیادہ نہیں experience کر پا ہے. وہ میں نے diesel automatic میں دیکھا ہے and it makes sense to give it in diesel رہا دن petrol. کیونکہ زیادہ بائیس diesel کے ہی رہیں گے جو all wheel drive کی طرف attract ہوں گے. and وہ automatic میں تو ہے. manual میں ہے یعنی اس پر میں پاس 100% confirmation فلا نہیں ہے. let's go ahead with more elements of the car. اس میں آپ کو یہ collision alert بھی آتا ہے. تو اگر میں کوئی گاڑی کے بہت چلا چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے collision alert بھی آجاتا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی کنسیڈر کرنی چاہے نہیں. اچھی سیفٹی دے رہی ہے اچھی سپیس دے رہی ہے اچھی فیچرز دے رہی ہے اچھی technology دے رہی ہے powerful engine دے رہی ہے سب سے کیا وجہ بچھتی ہے آپ کو یہ گاڑی نہیں کنسیڈر کرنے کی. come on tell ye guys. in terms of pricing بہت ہی زبردستے. میرے ساب سے سنگیے segment کو hila ڈالا ہے. and moreover overall جو pricing ہے جو features ہے میرے حساب سے it's the best in the segment. so in short اگر آپ ایک ایسی گاڑی چاہتے ہیں جو آپ کو سب کچھ دے including performance آپ کی چوئیس ہوئے 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 یہ کچھ بھی نہیں ہے یار price نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا روپنا پڑے گا آپ کو اگر آپ مجھ سے پوچھو i think it's a great choice price بہت ہی زبردستے سوال یہ ہے کہ یہ گاڑی کب تک آئی کی انڈرمز of market میں میرا ماننا ہی ہے میرا اندازہ ہی ہے کہ یہ سپٹیمبر تک market میں آ جانی چاہیے so یہ تھا ہمارا آج کا video اگر آپ کے پاس اور بھی ایسی داؤت ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو ہمارا کام بہت سمپل ہے ہم چاہتا ہے آپ کا car buying process آنا اس کو simplify کر دے تو جو first confusion first doubt آتا ہے کہ گونکی گاڑی خریدی اس کے لئے clarify کرنے کے لئے ہم آپ کے لئے daily videos لا رہے ہیں پھر اگر آپ کو داؤت سوال جاتے ہیں آپ میسات call پر جوڑ سکتے ہیں میرے میرے ویرات ہے دوسرے ایکسپرٹ چلے جائے motoroctane.com slash car hyphen consultant وہاں پہ آپ پنے ڈیٹیل بھر دیجئے اور اپنے ڈیٹیل ڈیٹیل بھر دیجئے کافی لوگ کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے کہ دو ڈیٹیل آج ڈیٹیل ڈیٹیل لے رہے کہ پہلے ہم سے call لیا سمجھا کیا 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 ساری گاڑی ہے ساری ڈیٹیل کی اور پھر چیئی آج بھر دیجئے ساری اگر آپ کو انشورنس پہ بھی پیسے بچانے اپنے گاڑی ڈیٹیل لے لیے تو چلے ڈیٹیل ڈیٹیل بھر دیجئے نیو ڈیٹیل کیا جا ڈیٹیل جا رہے یا ہماری تیم آپ کو ایسے کوٹس دے گی جس سے آپ کے پیسے بچ چکے ہم آپ کے ایک دام کمپیٹیٹیو پرائزنگ پر انشورنس آفر کریں گے ساری سوویدائیں مطلب دے رہے ہیں سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ہم اوہ مائی ڈیز وڈا موسٹ ڈیٹیل ریویو ایہاں ایور سین اون ایہاں سپیسیفک ٹاپک تو گائیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مہندرہ ایکس یووی کی تو یار مجھے اس گاڑی میں جو سب سے بہت ساری چیزیں ہیں پہلے بات کرتے ہیں اس پہ کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بڑا پیارا بنائے جیسے آپ نے دیکھی ہوگی ایکس سیون بی ایم ڈیو یا آپ نے ایکس فائیو دیکھی ہوگی تو یہ ڈیزائن جو مجھے اس کا لگا اس ٹائپ کا ہی لگا اس ٹائپ کا تو مجھے اتھرہ ڈیفرنٹ ہے مہندرہ کا بڑا نام ہے تو وہ بڑی جنید گاڑیاں وہ ڈیزائن کرتے ہیں کسٹمرز کے لیے ان کو مطلب سویدائی دیتے رہتے ہیں تو یہ بڑا ہی میرے لیے ایک مطلب میں شوق ہو گیا تھا یہ ویڈیو دیکھ کے تو اس میں یہ پیٹرول بھی ہے ڈیزل بھی ہے آٹومیٹک بھی ہے اور اس کے انٹیریئر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے بعد سیلیکٹرک وینڈوز ہیں وہ جو ایک نارمل فیچر ہے اس میں آپ کی مطلب آسانی کے لیے وان ٹو ٹری فور بٹن دی ہیں پھر اس کا جو ڈیش بورٹ پہ جو سکرین لگی ہے وہ سوائپ بڑا اچھا اس کا وہاں پہ ڈیٹیل اس میں ایچ این ای بھی تھیں آپ کو پتا چل جائے گاڑی کے اندر کیا ہے اور کتنے موڈز ہیں کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں وہ بڑا ڈیٹیل میں پھر آپ نے وہ کوئی سونگ بغیرہ سننا ہے یا مطلب کوئی بھی ایپس وہ یوز کرنی ہے ابھی میرے حال یوز میں نہیں ہے یہ شاید آگئی ہوں کیونکہ اس کا ایشو ہوتا ہے سوفٹ ویر کا تھوڑا سوفٹ ویر کا نہیں تھا پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے وہ میرے ذہن سے نکل گئے تو اس کے اندر آپ اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑی زبدست قسم کی ہے اور سیٹس کی بات کریں تو جو فرنٹ سیٹس بڑی زبدست نے مطلب جو ٹرائیور سیٹ ہے اور ساتھ جو پیسنجر سیٹ ہے بڑی زبدست ڈیزائم کی ہے انہوں کمفرٹ دیا ہے زیادہ سمیتہ کام چلا سکتے ہیں گاری ٹرائب کر سکتے ہیں ابھی اور اس کے بعد جو بیک سیٹ پہ دیکھا جائے جو پیسنجر سیٹس ہیں وہ بھی بڑی زبدست ہیں مغر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں میرے حساب سے بھی یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب موو ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں مطلب آگے بیشے کر سکتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے تو جو اس کی سیٹس ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں پیسنجر سیٹس اور آسانی سے کوئی بھی پیسنجر ہے وہ چاڑھ اتر سکتا ہے اور اس کے جو ڈیزائن کیے گئے ہیں سپیشلی جو ہینڈلز ہیں کار کے وہ جب بند ہو تو پتا نہیں چلتا پارکی میں ہو تو وہ یا ٹرائب کر رہے ہیں تو وہ بلکل اندر ہوتے ہیں تو وہ بھی اور پیچھے سے چیتا لکھ دی گئی ہے اور جو ٹائر ہے وہ بھی بڑے سبتستے اوپر روف کا جو فیچر دیا گیا ہے وہ بھی بڑا ہی سبتستے ہیں بچ سب پیسنجر سیٹس تھا کھلتا ہے وہ جو سب سے لاسپ سیٹس ہیں اس میں یہ کہ وہ اگر کوئی بندہ بڑا ہے تو وہ اس کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے اگر میرے حساب سے بھی اگر جو سیکنڈ میسنجر سیٹ جو ڈرائیور کی پیچھے ہے اس کو تھوڑا اگر ان اوٹ کی جو پوش ان بیک کی جو آپشن مل جاتی تو وہ پیچھے والے بھی اسانی سے بیٹھ سکتے تھے تو اس میں جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں سمٹائیم ایسے ہوتا کہ وہ کہتے ہیں بہی بڑا کنجسٹڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی لائٹ بھی نہیں آ رہی تو اس کے لیے میروں نے سوویدہ یہ دی ہے ایکس سیووی سیفر انڈر مہیدرہ نے لائٹ آتی ہے اور اوپر جو سسٹر میں تھرٹی سپیکرز ہیں اس کے اندر بڑے ہی زیمدہس اور وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈرائیور سائٹ کی وہ سائٹ پر رکھنے کے لیے وہ انہوں نے دیا ہو کمفرٹیبل آپ ہیل کر سکیں اور کنٹرول کرنے کے لیے بھی دیا ہوئے سب کچھ سٹار سے اب آتے ہیں ڈرائیور سائٹ پر اور اس کے انہوں نے موڈز دی ہوئے ہیں زوم موڈ ہے اور ایک زیب موڈ ہے اور ایک اور موڈ ہے میرے ذہن سے لکھ رہے ہیں آپ کو مرس سکشن میں بتا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ سپیڈ سٹ کر سکتے ہیں ہمیں سٹی میں ڈرائیور کر رہے ہیں تو سمڈیم آپ کو تھوڑی یا وہ کیا کہتے ہیں گیس دینی بڑھتی ہے مطلب ریس دینی بڑھتی ہے اور پھر سٹی میں آٹومینٹک وہ ہوتی تھرٹی لائکس اگر ٹرائفیک آ تھرٹی میں آپ نے سٹ کر دیا یا ٹرٹی میں سٹ کر دیا تو اسی سپیڈ پہ وہ جائے گی اور جیسے ٹرائفیک آگے کنٹرول ٹرائفیک زیادہ ہو رہا تو پھر آٹومینٹک لی یہ جو ہے گاڑی اس مطابق ہو دی بریکنگ سسٹم بھی ہند ہوگا جب رکھی ہوگی تو آپ نے تھوڑا گیس دینی ہے یا ریس دینی ہے تو یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر انہوں نے بریک ٹرس کیا بریک ٹرس بھی بڑا زبادست تھا وہ بیچ میں رکھا ہوا تھا تو تھرٹی کی سپیڈ سٹ کی تو آٹومینٹک لی جا کے سینسر کیا اور وہاں پہ رک گئی اور بڑی ہی زبادست چیز جو ریسنگ کرتے ہیں ان کے لیے تو نہیں زبادست ہوگی تو لائک اگر کوئی سائنز ہے ایٹی کی سپیڈ ہے ہیڈرڈ کی سپیڈ ہے ہیڈرڈ کی سپیڈ ہے ہیڈرڈ ٹرٹی کی سپیڈ ہے تو اس اس کے مطابق جو ہے یہ گاڑی کلٹرول کرے یہ وارنک سائن بھی آ جائے گا اوپر گاڑی کے ڈیش بورٹ پہ کہ اس طرح کی سپیڈ ہے اور جو سٹیرگ ہے اس کا وہ بھی بڑا سافٹ ہے بڑا ایزی ایڈجسٹیبل ہے جہاں پہ اپنے اطابق کر سکتے ہیں ہاں پہ سینجر سیڈ جہاں پہ آپ میٹ رہے ہیں سواری یہ ڈرائیور سیڈ جو ہے وہ آٹومینٹک لی آگے بیچھے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کمفیٹیبل فیر ہو رہا ہوں اس کے بعد اگر بات کی جائے اگر آگے جو آگے والی گاڑی جو اگر آپ نے موڈ پہ لگائی ہے وہ اس سے فیفٹی پہ جا رہی ہے تو آپ اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ سپیڈ آٹومینٹک لی کم ہوگی تو آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں آپ آسانی سے تو یہ بھی بڑا ہی زبدست اس کا فیچر تھا آٹومینٹک بھی ہے ڈیزل بھی ہے پیٹرول بھی ہے جس پہ بھی آپ چلانا چاہئے وہ آپ چلا سکتے ہیں بہت زبدست موڈل یار مجھے تو بہت پسند ہے بس ایک چیز ہے کہ وہ اگر سیڈ ایڈجسٹمنٹ اس کا وہ کمپنی والے بہتر جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں باقی آل آور دی پلیس اس ویڈ گوڈ اس ویڈ ہنڈی اور بہت زیادہ سوویدہیں دیئے اس کے اندر مجھے تو یار بہت زیادہ پسند آئی ہے اور باقی تو ابھی لانچ ہو گئی ہے یہ گاڑی مگر مارکٹ میں آگئی یہ ویڈیو تو کافی ایٹین آگست کی ہے وہ سکتا مارکٹ میں آگئی ہو اور پرائیس وغیرہ یار اتنی ہے پرائیس میں تو یہاں کہاں اتنی تھی اتنی تھی جیسے ٹیسلا کی گاڑی ہیں وہ اتنے فیچرز اپنی گاڑیوں میں دیتی ہیں اور اس کی پرائیسیں سنگر ہیں اور انڈیا میں ایکسیو بھی سیونڈر مہندرہ انہوں نے یہ لانچ کیا اور اتنی زمدہ سوویدہیں دے رہے ہیں پرائیس کچھ بھی نہیں ہے تیرہ چودہ مدرہ لاغ اور اکارڈنگ ٹو آپ کی جو ویش ہے اس کے مطابق آپ کو مل سکتی ہے ڈیفرنٹ ویچرز کے ساتھ اس میں وہ ایک اور بھی تھا مینی مل اور نارمل کس پہ آپ ڈرائیب کرنا چاہتے ہیں اور ڈیزائن آپ بھی مرسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو غاز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو یہ ویڈیو تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کا کچھ کہنا چاہ رہے ہو کوئی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہو تو انسٹرگرام پہ یا فولو کریں وہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ہم کو اگلی ویڈیو بھی ڈیل دن ٹیک کیر آف یورسف اور با بائی